موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل سپیشل میں ہوں معظم اسکر برٹ ناظرین آج وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی جانب سے دھوان دھار تقریر کی گئی اور عمران خان کو انہوں نے خوب لطاڑا اور ان کی جانب سے جو فورن فنڈنگ کا کیس تھا فورن فنڈنگ کو اسوسیئٹ کیا کہ عمران خان بیرونی طاقتوں کے عالی ایکار بنے ہوئے ہیں اور انہوں نے بیرونی طاقتوں کے عالی ایکار بنتے ہوئے جو کارہائے انجام دی ہیں انہوں نے لنک کیا کہ دوہزار چودہ کا جو دھرنا تھا وہ بھی چونکہ فورن فنڈنگ لی گئی تھی انہی کے کہنے پر ملک نے انار کی پھیلانے کے لیے وہ دھرنا کیا گیا ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ سی پیک کو روکنے کی جو کوشش کی گئی تو عمران خان نے سی پیک کو روکنے کی کوشش بھی اسی لیے کی جو لوگوں نے انہوں کو فورن فنڈنگ کی اسی وجہ سے یہ ان کو کام دیا گیا تھا وہ پلاننگ کے ساتھ کے ساتھ پاکستان میں انار کی پھیلا رہے تھے پاکستان ترقی کر رہا تھا اس وقت اور عمران خان پاکستان کی ترقی کو روکنے کے لیے بیرونی آقاؤں کے کہنے پر یہ سب کچھ کر رہے تھے ایک اہم ایشو ہے چونکہ عمران خان نے بھی علم بلند کیا ہوا ہے کہ یہ سازشی ٹولہ ہے بیرونی آقاؤں کے کہنے پر انہوں نے حکومت کو عمران خان کی حکومت کو ختم کیا اور ابھی بھی یہ بیرونی آقاؤں کے کہنے پر ہی سارے عمل کر رہے ہیں جواباً آج مریم اورنگزیب کی جانب سے بھی الزامات عائد کیے گئے ہیں دوسرا آج ہم ڈسکس کریں گے کہ جو 21 رکنی پنجاب کی کابینہ نے آج حلف اٹھایا ہے ویسے تو یہ ایک معمول کی بات ہے جو بھی نئی گورنمنٹ بنتی ہے تو وزراء کی ایک ٹیم بنتی ہے وہ حلف بھی اٹھاتے ہیں لیکن اس میں جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ ان سے جو حلف لیا گیا ہے وہ نون لیگ کے جو ویسے تو گورنر ریاست کا نمائندہ ہوتا ہے لیکن چونکہ وہ نون لیگ کی طرف سے اپوائنٹ کیے گئے ہیں تو انہوں نے دس بارہ دن پہلے ہی پرویز الہی سے حلف لینے سے انکار کیا تھا لیکن دس بارہ دن میں ایسا کیا ہوا کہ انہوں نے وزراء کی ٹیم سے حلف لینے میں آمادگی ظاہر کی اس پر آج ہم بات کریں گے اور تیسرا جو سب سے اہم پہلو ہے وہ یہ ہے آج کل جو ملکی اداروں پہ بے جا تنقید کی جا رہی ہے کوئی بھی واقعہ ہو جائے اور یہاں تک کہ کوئی سانحہ بھی ہو جائے جو کہ افسوسناک ہوتا ہے پوری قوم کے لیے وہ ایک کربناک جو لمحے ہوتے ہیں اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ جو ایکٹیویسٹ ہیں وہ ایسے سامنے آتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں جو واقعہ تن قابل مضمت بھی ہیں اور ناقابل برداشت بھی ہیں اس پر ہم بات کریں گے کیوں ایسا ہوتا جا رہا ہے کہ مسلسل ہر گزرتے دن کے ساتھ اداروں پہ بے جا تنقید کی جانے لگی ہے اسی سے متعلق ہم رائے لیں گے میرے ساتھ آج پینل میں موجود ہیں مسلم لیگ نون کے راہنما مظر اقبال صاحب بریگیڈیر حارس نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور مجاہد بریلوی صاحب سینئر صاحب وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں گفتگو کا آغاز چونکہ وفاقی حکومت کی جانب سے آج جو شدید الزامات آئد کیے گئے ہیں مظر اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تو میں آغاز انہی سے کروں گا مظر صاحب آج جو وفاقی اطلاعات کی جانب سے الزامات آئد کیے گئے ہیں کہ عمران خان جو فورن فنڈنگ لیتے تھے اور بیرونی آقاوں کے کہنے پر پلاننگ کے ساتھ عمران خان نے دوہزار چودہ کا دھرنا کیا اور اس کے بعد دھرنے کے بعد انہوں نے ملک میں انارکی پھیلانے کی کوشش کی اس پر آپ کیا کہیں گے مظر اقبال صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے دوبارہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے بریگیڈی حارس نواز صاحب کے طرف رکھ کروں گا بریگیڈی صاحب اس سارے جو جیسے عمران خان کی جانب سے پہلے الزامات آئد کیے گئے کہ ان کی جو ریجیم چینج ہوئی وہ بیرونی آقاوں کے کہنے پر سازش کے تحت ہوئی آج مریم آرنگ زیب صاحبہ نے وہی باتیں دوہرانے کی کوشش کی ہے تو یہ جو بلیم گیم چلتی رہتی ہے اس سارے پروسس کو اس رویے کو کیسے دیکھتے ہیں آپ کہ پاکستانی سیاست کب اتنی مچور ہوگی کوئی تعمیری کام تعمیری بات کب ہونا شروع ہوگی مجھے ایک بات بتائیے کہ پاکستان میں اس وقت پولیٹیکل سٹیبلیٹی ہمیں چاہیے کیونکہ اگر پولیٹیکل سٹیبلیٹی ہوگی تو ہماری اکنومک سٹیبلیٹی ہوگی اور ملک ترقی کی طرف جائے گا بجائے اس کے کہ ہم اپنے تانگیں جو سے کھینجتے رہیں اور ایمیچور پولیٹیشن کے طرف بھیو کریں تو ویر بیر ہیڈنگ ٹور دی اور اس کے ساتھ میرے خلال میں فیڈل گورنمنٹ کی مجھے لگتا ہے تمام پولیٹیکل مینز جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں چاہے وہ پنجاب میں الیکشن بھی ہار گئے اس کے بعد عمران خون کی پاپولیٹی اوپر گراپٹ اوپر جا رہا ہے پی ڈی ایم کا اور ان کا گراپٹ ڈاؤن جا رہا ہے جو کہ پہلے ایٹ پر ادھر وی راؤنڈ دن پی ٹی اے پی ڈی ایم نے اور پرائم میسٹر شباز نے کوئی عوام کو ریلیو بھی نہیں دیا اور اس کے بجائے اپنے جو جو جس کام کے لیے آئے تھے لوگوں کو جو پہلے کہا جاتا لوگ سوچنے سے وہی ہوا کیسید بھی ختم کر لیے نیپ پہ چینج کر دیا اوورسید پاکستانی اس کے بعد ای بی ایم اور یہ نئے قانون نیپ کے پاکستان کی سٹریم کورٹ کی پاور کٹ کرنا پرینجن کی پاور کٹ نہیں یہ کام کریں جس سے دیشوڈ ریلائز کے امران خان کی نیریٹیز کے خلاف آپ کو عوام کو ڈیلیور کرنا ہے اگر آپ نے امران کو کہیں نہ کہیں آپ کو کورٹ بھی کرنا ہے اس کے لیے آپ ڈیلیور کریں عوام کو ریلیو دیں ڈالر کم کریں پیٹل کم کریں پرائس کم کریں اب اس باتے ایک تو میں بڑا کلیر ہے پاکستانی فیل کرتا ہوں امران خان وڈ نیور دو انیسیگ بیٹیز اگینس انٹریسٹ اور اگر ابھی امران خان امریکہ کے خلاف بات کر رہے ہیں تو دیٹ مینز کہ ہی انٹریسٹ ہی پاکستان امریکہ چاہتا ہے سی پیک نہ بنیں امریکہ چاہتا ہے پاکستان چائنا دور ہو جائیں امریکہ چاہتا ہے انڈیا کے نزدیک ہو جائیں کشمین کے سٹیٹس کو اچپ کر لیں یہ تو اس کے مخالف باتیں کرتے ہیں چیک اند دیکھیں اس وقت دوہزار چودہ میں دوہزار بارہ میں جاتی زیدیں آ رہے ہوئے ہیں میں یہاں پہ آپ سے سوال ایک ایڈ کرنا چاہوں گا جس طرح آپ نے کہا کہ امران خان ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی ایسا عمل کریں جو پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہو یا بیرونی آقاؤں کے کہنے پہ کریں تو کیا جن پر امران خان الزامات آئد کر رہے ہیں وہ بھی ملک میں دو دو تین تین دفعہ وزرائی آزم بھی رہ چکے ہیں حکومت بھی سنبھال چکے ہیں تو کیا وہ ایسا کچھ کر سکتے ہیں کیا امران خان بھی وہی بلیم گیم کا حصہ نہیں بن رہے کہ جس طرح پہلے ایک دوسرے پر بلیم گیم کی جاتی ہی اور ماضی میں بھی امریکہ کو لے کر پاکستان میں مذہب کو لے کر پاکستان میں سیاست کی جاتی رہی ہے تو کیا ویسا ہی کچھ نہیں ہو رہا پھر سے یہ ایک بہت افسوس کا بات ہے دیکھیں کسی کو کہیں غدار ہے کسی کو کہیں پاکستان کے انٹرس پیچ رہے ہاکن بھی سے کسی کو بھی نہیں کہنا چاہیے وہ پی ایم آلین کے لوگ ہوں یا پی پل پارٹی کے ہوں یا کسی اور پارٹی کے ہوں آپ بات کریں کہ جس نے کرپسن کی ہے اس کے خلاف کروائی ہوگی نام بھی نہیں لینا چاہیے میں تو اس کے بھی خلاف کیوں اپنے فنان چور ہے فنان ڈاکٹر ہوئی ہے یہ جو سے جس نے ملک میں کرپسن کی ہے پیسہ لوٹ کے گیا ہے یہ ہے اور وہ لیگل مینز کے ترون مستخلہ کانومی کروائی کرنگ ایگریڈ اس کے علاوہ اب اگر آپ کسی ایک اس وقت مجھے بتائیں ہمیں چاہیے اسٹیبلیٹی اگر عمران خان کو کورنر سے لگاتے ہیں یا کسی طریقے سے ہرسٹ کرتے ہیں یا ڈسکولیفائی کرتے ہیں سب سے وڑی پارٹی ہے ملک میں کیا ہوگا میں پاکشانی کی طور پر بات کر رہا ہوں پہلے ہی پولورائز سوسائٹی ہے ایک اور انڈریسٹ ہوگا اور پولٹیکل انسٹیبلیٹی ہو جائے گی تو آپ بتائیں کہ ہم معاشیات ہمارے کہاں جائیں گے ہم پہلے ہی آئیے میں ورڈ میں کی منتے کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک اشاریہ دو بلینڈ دار دے دیں جس کے لئے وہ بھی اب جان کے کوئی نہ کوئی نہ انڈ ایکٹس کر رہے ہیں ایک اہم نکتہ ہے جس طرح آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ معاشی جو سٹیبلیٹی اس کے لئے پولٹیکل سٹیبلیٹی ہونا بہت ضروری ہے تو پولٹیکل سٹیبلیٹی جو ہے وہ انہی پولٹیشنز نہیں لانی ہے خیبر پختونخواہ میں پنجاب میں خان صاحب کی حکومت ہے وفاق میں نونلی کی حکومت ہے سندھ میں چلے جائیں تو وہاں پر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے تو ساری جماعتوں کے پاس کچھ نہ کچھ سٹیکس ہیں ملک میں تو یہ اگر ملک کا ہی بھلا چاہتے ہیں اگر ملک کی بہتری چاہتے ہیں سارے کلیم تو یہی کرتے ہیں تو کیوں نہیں مل کر یہ بیٹ جاتے اور بیٹ کے تیہ کر لیتے ترمز ان کنڈیشنز کے کس طرح ہم نے آگے چلنا ہے اور ایس او پیز تیہ کر لیے جائیں کہ ایسے ملک کو ہم آگے بڑھائیں گے صرف سارے ایک دوسرے پر الزامات ہی کیوں لگائے جاتے ہیں اگر یہ ملک سے خیر ہوا ہے اور ملک کو اس مشکل ہزالہ سے نکالنا چاہتے ہیں تو پرائم میریسٹر پاکستان میں بار بار کہتا ہوں کہ اس میں وہ عمران خان کو بھی انوائیٹ کریں پرائم میریسٹر خود اور ساتھ وہ کہیں کہ ہم آئیں بیٹھتے ہیں we are open to all discussions چاہے وہ آپ کی elections ہوں یا معاشی حرات ہوں یا شاسی آپ نے جو بھی آپ نے electoral reforms کرنے ہیں آپ نے اور reforms کرنے ہیں whatever you want let's discuss it اور کس فقط ہم نے interim لانے یا کیا کیا لے کر آنے ہیں کیا ہم نے election تین سے مہینے میں کرنے ہیں اسے ہم کروا سکیں گے یا آٹھ نو مہینے کے لیے ہم کیا کرٹیکرز کھلیں یہ کرنے ہیں اور اگر یہ نہیں بیٹھتے ہیں تو پاکستان کے institutions like سویم پورٹ پاکستان ہیں پریزنٹ پاکستان ہیں یہ دو کونسٹیوشنل اپائیٹمنٹ ہیں why can't they invite اور force them to sit before ہم تماشا نہیں دیکھ سکتے پاکستان کے عوام آپ کی کونسٹیوشنل اپائیٹمنٹ they have to come in and they have to make them sit decide اور ایک کہیں آگے پہنچے یہ politicians خود سمجھ آتا یہ اسی وجہ سے بار بار لوگ کوئی کہتا جی establishment کو آنا چاہیے ان کو بٹھانا چاہیے establishment they have not going to come they have decided to remain جو بات حل تو واقعی یہی صرف نظر آتا ہے کہ ان کو مل کر بیٹھنا پڑے گا اور بات چیت کرنی پڑے گی dialogue سے ہی معاملہ آگے چلے گا لیکن آپ کو ایسا لگ رہا ہے آج کی صورتحال میں ایک دوسرے پر سنگین الزامات لگا جا رہے ہیں غدار کہا جا رہے ہیں politics اس بیس پہ کھڑی ہے کہ دوسرے کو غدار کہا جائے اور خود کو محبے وطن کہا جائے اور جو پہلے تصفیعے کرتے تھے وہ بھی لوگ جو ہیں ان پر بھی ہم تنقید کے نشتر چلاتے ہیں ایک طرح سے ہمیں ایک فریق بنا لیا ان لوگوں کو بھی اور اگر سپریم کورٹ کی بات کریں تو وہ جب ہمارے حق میں فیصلہ آتا ہے تو پھر ٹھیک ہے ورنہ خلاف ہو جائتا ہے تو کون بٹھائے گا ان کو کیسے یہ ڈائلوگ جس کی آپ بات کریں کیسے ہوں گئی دیکھیں فوج کے بارے میں جو بات کر رہے ہیں بہت ہی سوچنا کے میں اس میں ڈیٹیل میں سکت کروں گا فوج اور ملیٹی اسٹیبلشمنٹ اس آؤٹ آف اب برہ گئے آپ کے دو انسٹیوشن پریزیڈنٹ اور سویم کورٹ پاکستان کئی معاملوں میں سو موٹر مجھتے ہیں آپ کو بیٹھنا پڑے گا بیٹھیں کنٹرول کہ آپ نے کیا کرنا ہے ڈیسائیڈ ڈیورسل باقی یہ دو انسٹیوشنز ہاری صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہی ہے مسلم لیگ نون کے راہنوا مظہر اقبال صاحب ہمارے ساتھ میں بات کرنا چاہوں گا مظہر صاحب آج جو سنگین الزامات آئیت کیے گئے ہیں مریم اورنگزیب کی صاحبہ کی جانب سے کہ عمران خان بیرونی فنڈنگ پر یہ سارے کام کر رہے تھے ان پر یہ کام لاغو کیے گئے تھے چونکہ وہ پیسے لیتے تھے باہر سے تو انہوں نے دو ہزار چودہ کا دھرنا کیا انہوں نے ملک میں انارکی پیدا کرنے کی کوشش کی انہوں نے سی پیک روکنے کی کوشش کی تو آپ بھی اسی فوٹنگ پر کھڑے ہو گئے ہیں جو عمران کان یہ الزامات آئیت کر رہے ہیں کہ آپ بیرونی سازشوں کے آلائے کار بنے ہوئے ہیں اور یہ بلیم گیم شروع ہو گئی ہے بڑی بدقسمتی سے پولارائزیشن جو ہے دن پہ دن بڑھتی جا رہی ہے اور میں اس میں برملا کہوں گا کہ پی ٹی آئی اور اس کی قیادت کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے جب آپ 50% of the representation of the پاکستان including پی ایم ایل این پی پلز پارٹی جے یو ایف آئے اور دوسری دیگر اے این پی دوسری پارٹیز جب آپ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں اور جب وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکتا میں چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا یہ ڈاکو ہیں یہ غدار ہیں تو پھر اس طرح کیسے آپ ایک ڈائیلوگ کو آگے لے کے جا سکتے ہیں نیچرلی ٹیٹ فور ٹیٹ اور اب تو بہت سارے پروف بھی آگے ہیں امران خان صاحب کی بہت ساری چیزیں انفورچونٹلی جو ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ جو ہے وہ ایویڈنس کی شکل میں آپ کے سامنے ہیں فورن فنڈنگ آپ کے سامنے ہیں پھر توشہ خانہ کی جو خرید و فروخت ہے پھر اس کو اپنے حساسوں میں ظاہر نہ کرنا پھر ہیڈن اکاؤنٹس پی ٹی آئی کے جن کو شخصیات کے حوالے کر بیا گیا اب وہ بارہ چودہ ان کے سینئر قیادت ہے ان کی جن کے اکاؤنٹس میں ملینز آف ڈالر آئے ہیں اب وہ پھنسیں گے اب انہوں نے وہ ڈیکلیئر نہیں کیے ہوئے امران خان صاحب نے اپنی وہ ساڑھے دس کروڑ کی جو توشہ خانے سے تہائف جو بیچے ہیں اخلاقی طور پر بھی اگر آپ دیکھیں پھر ان کو بیچ دیا چلے آپ نے ٹوئیٹی پرسنٹ آف دا ففٹی پرسنٹ ویلیو کے اوپر اور پھر آپ بھی تسلیم کر چکے ہیں کہ آپ کارکردگی سے جو ہے صرف مقابلہ نہیں کر سکیں گے چونکہ گورنمنٹ اب آپ کی ہے آپ کارکردگی سے عوام کا ووٹ حاصل نہیں کر سکیں گے آپ کو بھی دوسرے کو غداری ثابت کرنا پڑے گا اور جو دوسرا آپ پر الزام لگا رہا ہے یہی بیانیاں آپ بھی چلانا چاہ رہے ہیں کہ ہم ان کو غدار کہنے لگ جائیں کارکردگی جو ہے وہ میٹر نہیں کرتی اب ہم نے اس ملک کو بجلی کے بھران سے جو ہے نکالا ہم نے کوئی گیارہ ہزار میگا وارٹ بجلی اس سسٹم میں ایڈ کی ہم نے جو ہے کراچی کی صورتحال کو سنبھالا ہم نے جو ہے ایو روڈز کا نیٹورک دیا کارکردگی کے لحاظ سے تو آپ ہمارا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں مجھے سب پان سال پرانی بات پاکستانی بھون جاتے ہیں آج جو یہ سال ہوگا یہ دو ہزار تیس میں یہ سال کی کارکردگی میٹر کرے گی نیچرلی ہم نے ہم نے ایسی بزر رہے ہیں جو کہ امران خان صاحب نے جس دن سے انہوں نے اپنی مجورٹی نیچرل سبلی میں سنبھالی ہے آپ مجھے بتائیں انہوں نے ذہنی طور پر سیپ کیا ہے کہ میں جو ہے اپوزیشن میں آ جاؤں بھئی آپ کے ساتھ جو الائز تھے وہ ہمارے ساتھ ہیں تو اس میں کیا سازش ہو گئی ہے فر گاڈ سیکھ آپ اپنی ہوش کے ناخل لیں آپ کے ساتھ وہی لوگ تھے تو آپ وہی پہ بتنتے اور وہ لوگ اب جب ہمارے ساتھ مل گئے ہیں آپ کی ناکست کارکردگی کو دیکھتے ہوئے اور ہمارے ساتھ آپ وہ کام کرنا چاہتے ہیں آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور آپ ڈٹے ہوئے ہیں میدان میں کہ میں نے سارے سسٹم کو فیل کرنا ہے میں نے پارلیمانی سسٹم کو فیل کرنا ہے تو یہ جو ہے آپ کا رویہ یہ اس سے تو ملک ٹھیک نہیں ہوگا ہم نے دیکھیں تین میں چار مینے ہوئے ہم نے اس ملک اس سٹیج پہ سنبھال لیا ہے جب ہمارے آگے ہاتھ باندھ کر ہمیں کہا گیا کہ خدارہ جو ہے وہ اس ملک کو کرائیسز سے نکالیں ہم نکال رہے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ عمران خان کی زانب سے جو تیرہ آگست کو اسلام آباد میں جلسہ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ چودہ آگست بھی ہم وہیں منائیں گے تو اگر عمران خان وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں وہیں جیسے ان کی ایک ٹریک ریکارڈ بھی ہے تو حکومت کیسے نبردازمہ ہوگی دیکھیں یہ تو عمران خان سب کو خود سوچنا چاہیے نہیں کہ وہ ملک کو کس نحج پہ لجانا چاہتے ہیں اخر ان کی بھی تو کوئی قومی ذمہ داری ہے کی نہیں ہے یا انہوں نے ایک جو ہے وہ انگری ینگ مین اور سپائل ہی کرنی ہے ساری گیم کہ اگر میں ہار گیا ہوں تو میں سارا کیرم بوٹی الٹا دوں میں وٹے اکھاڑ کے گھر لے جاؤں میں پچھ جو ہے اس کو خراب کر دوں اب یہ رویہ جو ہے لوگ دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے جیسے جیسے معیشت کو سنبھال رہے ہیں اور آنے والے وقت میں لوگ ہمارے جو ہے جو ہے ماضی کی کاتگدگیوں دیکھتے ہوئے اور ابھی بھی معشی اس بہران سے ہم نے تو دیکھیں کہا ہے کہ ہم نے اس ملک کو اس بہران سے نکالنا ہے ہم نے ریاست کو بچانے کے لیے اپنی سیاست کو بھی دعوے پہ لگایا ہے لیکن الحمدللہ ملک پہلے ہے سیاست بعد میں ہے لیکن یہ پی ٹی آئی کو سوچنا چاہیے میں تو ہمیشہ اپنے دوستوں کو جو پی ٹی آئی میں ہیں ان کو ہمیشہ باپ جو ہے کہتا ہوں بڑے بادب طریقے سے کہ آپ اپنے لیڈر کو سمجھائیں وہ اس کا جو رویہ ہے وہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے جس نہج پہ وہ ملک کو لے گئے ہیں خلاقی طور پہ بھی نوجوانوں کو اسپیشلیز ملک کے غلط انفرمیشن دے گئے ابھی آپ دیکھیں بند کسیدی سے ایک ہمارا ہیلیکاپٹر تباہ ہوا جس پر مزہ صاحب ہم تفصیلاً بات کریں گے شو کے دوسرے ہاف میں اس پر بات کریں گے بریگیڈری صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا یہ عمران خان کی جانب سے جو اعلان کیا گیا ہے کہ وہ تیرہ اغسط کو جلسہ کرنے جا رہے ہیں چودہ اغسط بھی وہیں منائیں گے کیوں کر ایسا کرنے جا رہے ہیں خان صاحب چونکہ وجہ یہ تو نہیں ہے کہ چونکہ فورن فنڈنگ کا کیس آ چکا ہے دباؤ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کیا وجہ ہو سکتی ہے جیسی بانہ در فیکٹر کہ جس طریقے سے ان پر تین چال جمعات لگا جائے ہیں توشا خانہ کے حالکہ توشا خانہ میں اور بہت دنگوں نے کیا کیا نکالا وہ تو کسی بات نہیں ہے میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ تین بڑی پارٹیاں ہیں تینوں کے کیسز کو چاہیے تھا پرنسپلی کے الیکشن کمیشن محفوظ رکھتے ان کے دونوں کے بھی جلدی سے جلدی کیسز کو فائنل کرتے پھر کٹھا تاکہ ایزل سنا دیتے تاکہ تینوں میں جو بھی جس کو بھی بکتمائی دونوں سے صدا ملی تھی وہ ملتی اور یہ نہ کہتا ہے کہ میں سے ڈسپیرٹی کی گئے اب جس وقت تو کوئی نظر آ رہے ہے کہ جی ادھر سارے پاکستان میں اپ آئیے لوگ جو ہیں وہ جہاں جہاں ان کے پروینچل لیول کے لوگ ہیں ان کو بھلا رہے ہیں عمران خان کو ارسٹ کی اور یہ ساری باتیں سنائی جا رہی ہیں he want to show his power he want to tell to the government کہ جی یہ میری میرے پاس ساتھ عوام کی طاقت ہے یہ ان کا بیسیکلی مقصد ہے جس کو دکھانا چاہتے ہیں باقیتا ہم وہ اراد پر دباؤ بڑھانے کے لیے یہ کرنا چاہتے ہیں بالکل اور second اس میں important یہ کہ فیڈل گورنمنٹ کو ریلائز کرنا چاہیے کہ اس سٹیج کے اوپر they have to show more maturity اور تحمل فیڈل گورنمنٹ situation کو ڈیفیوز کرتی ہے اگر وہ peaceful طریقے سے اور within the rules آئین و قانون میں وہ پر جلسہ کرتے ہیں تو کرنے دے جس طریقے سے پہلے کیا گیا ہے وہاں پر red lines cross کرنے کے وقت یا اس سے پہلے جو کچھ کیا گیا اس طرح کی repeat نہیں کرنے چاہیے کیونکہ اب پنجاب بھی ان کے پاس ہے kpk بھی ہے تو اس سے فیڈل کی بھی problems ہوں گی تو i think ان کو bet کے مسائل کو حل کرنے گی جو میں نے کہا ہے national dialogue کریں اور اس کے بعد کوئی حال نکال نہیں ملک میں uncertainty means آپ کو دنیا irrelevant کر رہی ہے ابھی آپ سب نے ایران میں پریزرین پوٹن بھی آئے ہوئے تھے اردگان بھی آئے ہوئے تھے ایرانین پریزرین بھی تھے and پاکستان کئی چیزیں لیکن وہاں وہ حالات نہیں ہیں جو ہمیں لوگ پہلے importance دیتے تھے respect دیتے تھے ہمارے ہمیں relevant تھے مشورے کیے جاتے تھے تو i think یہ چیزیں ہمیں سمجھ جائے کی دور تک ہم کدھر جا رہے ہیں کیا ہم یہ تو سمجھنا ہوگا سیاستدانوں کو سمجھنا ہوگا مزر صاحب آپ کیا ابھی تک آپ کی طرف سے کوئی کوشش کی گئی ہے چونکہ آپ driving seat پہ ہیں اب آپ آپ وفاقی حکومت چلا رہے ہیں بال بھی آپ کے کوٹ میں ہیں آپ نے کیا کوششیں کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو بٹھایا جائے چونکہ باتیں تو سارے ہی ٹی وی پہ آکے کر رہے ہیں ہمیں بات کرنی چاہیے کیا کوشش بھی کی گئی ہے جسے رد کیا گیا عمران خان کی جانب سے دیکھیں ایک تو برگریہ یہ جو آپ کے دوسرے صاحب تھے میں ان کو بتاؤوں یہ برگریہ صاحب تھے شاید وہ کہہ رہے تھے کہ بچہ ہوتا کہ اگر سارے کیسز کو کٹھا کلاب کیا جاتا فرگوڈ سے کہ کیس آٹھ سال سے چل رہا ہے فورن فنڈنگ کا اس میں ہر طرح کی تاخیری حربیں استعمال کیے گئے آپ یہ کیسے سیکھ سکتے ہیں کہ ایک بندے نے آج مرڈر کیا ہے اور باقی سو مرڈر اور بھی ہوئے اس ملک میں تو آپ کہیں کہ اس مرڈر کا فیصلہ اس وقت سنایا جائے جب باقی سو کیسز کا فیصلہ سنایا جائے گا میں تو یہ منطقیں سنگ سنگ لیکن مجھے صاحب جب تین مرڈر کیسز ایک کی ساتھ ہوں تو ان کا فیصلہ ساتھ ہو جانا چاہیے خاص کر کہ جب اس طرح کے معاملات چل رہے ہوں کہ ایک دوسرے پہ الزامات کیا جا سکتے ہیں جب دوسرا آئے گا جب ان کا معاملہ آئے گا تو ان کا بھی فیصلہ آ جائے گا ہر بندہ اپنے جو ہے دیکھیں یہ دیکھیں نا یہ جو صورتحال ہے اس میں سب سے آپ دیکھیں آپ خود مچور انسان ہیں کہ اس وقت سب سے بڑی باعث نزہ جو باعث تفرقہ اور جو پولاریزیشن کا ممبا کون ہے آپ پہلے اس بات اور میں ہی صاف ہوں میں ہی پویتر ہوں اور میرے ساتھ جو ہے وہ ٹھیک ہے باقی سارے غیر مسلم ہیں آپ دیکھیں کہ باتیں کہاں تک ایک شخص لے کے جا رہا ہے اس شخص کی پہلے ذینی حالت کو ٹھیک کرنا پڑے گا اس کو اپنے لیول پہ آپ وہ آئے آپ کو وہ احساس ہو اب وہ چوری کے شکنجے میں آگیا ہے اخلاقی طور پہ وہ توشہ خانے کے اس نے جو چیزیں بیچی ہیں اور جو اس نے فورن فنڈنگ کروائی ہے عرف نکوی سے اور جس طرح کل میں فوزیہ کسوری کا انٹریویو سن رہا تھا what a respectable lady who helped the PTI from the very beginning what she is saying now اس نے کہا کینیڈا میں تین لاکھ ڈالر ہم نے ایک رات پکٹے کی ہے اور میں ای میلز کرتی رہ گئی کئی مہینوں تک کہ وہ پیسے کہاں گئے آپ کے ملازموں کے نام پہ اپنے ایکاونٹ کھلے ہوئے دوسروں کو مقصود چپراسی کے نام سے پکارتے ہیں تو اپنے گریبان میں دیکھیں اپنی جو ہے چیزوں کو پہلے دیکھیں جب آپ کسی کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں تو دو اگلیاں آپ کو اپنی طرف آپ کی پوائنٹ آؤٹ ہو رہی ہر کوئی اپنے ہی کبھار کا جواب دے ہے ایک کو اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا مجھے مزدہ صاحب ابھی ایک بریک لینا ہے بریک کے بعد ہم گفتگو کا یہی سٹارٹ کریں گے ابھی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین آج جو ایک واقعہ ہوا ویسے تو معمول کا واقعہ ہے کہ جب بھی گرمن بنتی ہے تو اس کی جو کابینہ تشکیل دی جاتی ہے اور وہ حلف لیتی ہے لیکن انٹرسٹنگ صورتحال تب پیدا ہوئی ویسے یہ بھی نارمل بات ہے کہ کابینہ گورنر سے ہی حلف لیتی ہے لیکن گورنر نے کچھ دن پہلے ہی جب وزیراعلا پرویز الہی منتخب ہوئے تو انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ میں وزیراعلا پرویز الہی سے حلف نہیں لوں گا کچھ دنوں بعد ایسا کیا ہوا کیا کوئی بات ہوئی ہے کیا کوئی پیچ اپ ہونے جا رہا ہے کوئی خوشائند بات پاکستان کے لیے تو خوشائند ہی ہوگی بات کہ اگر ایک دوسرے سے بات کر لی جائے کیا ایسا ہوا کہ بلیغ رحمان صاحب جو ہیں وہ اس بات پر آمادہ ہوگئے کہ وہ پی ٹی آئے کی جو کابینہ ہے اس سے حلف لینے یہ بات جانے کہ مظہر اقبال صاحب سے ہمارے ساتھ ہی موجود ہے مظہر صاحب کیا ایسا ہوا ہے کہ بلیغ رحمان صاحب جو کچھ دن پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ وہ پرویز الہی سے حلف نہیں لیں دیکھیں نورملی دی گورنرز شو ٹیک دا اوٹ آف 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 رائز ہوئی ہے اور دست سیٹل ہوئی ہے اور میرا خیال ہے کہ اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ انہیں حلف لینا چاہیے یعنی پنجاب میں دست جو ہے وہ سیٹل ہو گئی ہے جو ہیں جو ہیں جو جو ہیں جو چینجز ہیں کیپلیٹ میں یا آپ کی حکومت میں بینگ دہ ایڈ آف دا یعنی جو ہے سٹیٹ پریزیڈنٹ کو اور جو کے نمائند کے طور پر گورنر صاحب کو یہاں پر میرا خیال ہے کہ وہ یہی فیصلہ کیا گیا ہے بلکہ سنس شوٹ پریویل یہی مزہ صاحب میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا جا کہ ایسا کام ہو سکا ہے کو آنا چاہیے ان کو نیگوشیشنز کروانی مزہ صاحب اب تو وزیراعلا پنجاب پرویز الہی ہیں کیا آپ کی جانب سے ان کی وساطت سے کوئی رابطہ کیا جائے گا پرویز الہی ہمیشہ ہی باتچیت کے قائل نظر آتے ہیں کیا آپ کے لیے کچھ آسانی ہوگی یا آپ نے یہ آپشن بھی رکھا ہوا اپنے پاس محقیقت کو تو کوئی نہیں کر سکتا اور اس وقت یہ ساری بڑی لیڈرشپ کو چاہیے کہ ملک کو اس دلدل سے نکال اور اپنے سارے معاملات بشمول الیکشن الیکشن ریفارم معاشی ریفارم یہ جو لونز ہیں اس پہ سب کو آن بورڈ ہو رہا چاہیے تمام طرح معاملات ہیں اس پہ اکھٹا ہونا ہی پڑے گا اور یہ حل ہے برگیڈیر صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں اس صورتحال کو چونکہ تھوڑا سا ہی ہم پیچھے جائیں تین چار مہینے پہلے جو ناکوں چنے چبوائے پی ٹی آئی نے نون لیگ کو اسی بات کو لے کر کہ ان کا جو گورنر تھا وہ ہلپ نہیں لے رہا تھا تو ایسے میں کچھ ہی جو نون لیگ کی جانب سے اتنا بڑا فیصلہ سامنے آ جانا کیا یہ مچوریٹی دکھائی گئی ہے یا کچھ بات اور بھی ہو سکتی ہے پہلے چیف منسٹر گورنر کا اعتراض تھا جب وہ دس لوگ ان کے کاؤنٹ ہوئے کورٹ نے دس دیا دی اجکیٹ دی گون تو دا کورٹ تو میں بھی اس لیے وہ دیوت تک کہ چیف منسٹر کپائنمن کانٹرورشل اور گورنر پنجاب نے ان کا عوض نہیں لیا بڑا تنگ ناو کیونکہ کیبنیٹ فارم ہوئی ہے اور وہ ایک لیگلی ہے جب تک چیف منسٹر ہیں وہاں پر تو گورنر نے ظاہر ہے کہ تو ایک سٹیپ بھی اچھا ہے اس سے فرق پڑے گا اور ایک خام کھا کر جو ایک حجان کی قیسپیت ہی وہ پنجاب سے ختم ہوگی جب تک پنجاب کی گورنمن ہے بکٹمائیڈیشن کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے اور کوئی اطراز جا رہا ہے سریم کورٹ میں جا رہا ہے ہائی کورٹ میں جا رہا ہے یہ ابھی جس مذر صرف بلکل بات چکھ کریں ملک کے لیے میں ابھی بھی کہتا ہوں پاکستان کیونکہ حکومت میں ہے نمبر ٹو آپ چاہے آپ چیئرمن سینٹ ہو پاکستان کو اگر وہ نہیں مانتے پاکستان کی کہنے پہ ٹھیک یہ بگیر صاحب یہ بات تہہ شد ہے کہ سب کو مل کر بیٹھنا ہی پڑے گا اس سیاسی کھچڑی پڑی ہوئی ہے یہ جو ہلچل مچی ہوئی ہے سیاسی اس سب میں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ادارے ہیں وہ بے جا تنقید کی زد میں آپ اس رویے کو کی دیکھ رہے ہیں اور اس کی وجہ بنیادی کیا دیکھ رہے ہیں آپ موزم یہ جتنا بھی افسوس کیا جائے وہ کم ہے it is highly افسوس ناک اور میں اس کو بہت ہی کلیر آباز میں کنڈیم کر نمبر two we must realize supreme sacrifices of military forces military troops چاہے وہ تینوں سرویسز سینئر آفسر جونئر آفسر این ٹروپس آپ صرف ایک سوچیں یہ جو حادثہ ہوا ہے کتنے جنرل سرپراز پروفیشنل آفسر ان کے تھے دو سینئر آفسر اور اس کے بعد دو میجر پائلٹ اور ایک تیکنیشن ان کی فیملیز کا سوچ بھرگید صاحب وقت تھوڑا سا کم ہے مزر صاحب دس سیکنڈ ہے آپ کیا کہیں گے اس پر جس طرح کی افسوس ناک واقعے کے بعد ایسے ایسے کومنٹ سامنے آنا اس طرح کی ٹرولنگ سامنے آنی مہین چلایا جانا بہت ہی افسوس ناک ہے اور یہ پی ٹی آئی کو سوچنا چاہیے میں تو احران چلاتے ہیں جور کٹرن چلاتے مزر اقبال صاحب معذرت آپ کے ساتھ بھی وقت تھوڑا سامنے مجھے شوکو ختم کرنے کا کہا جا رہا ہے ہمارے ساتھ موجود تھے مسلم لیگ نون کے راہنما آپ کا بہت شکریہ ناظرین مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ